غلام شبیر داستان مٹی کے نیچے مسلسل چھے گھنٹے دبے رہے ریسکیو کی ٹیمیں اور سیکنڈ لوگ تیس فٹ گہرے کونے سے غلام شبیر کو مرتا نکالنے کی کوشش میں تھے لیکن ان کی ننی بیٹی قرآن پاک لے کر کونے کے پاس پہنچی تو غلام شبیر چھے گھنٹے مٹی میں رہنے کے بعد معجزاتی طور پر زندہ نکلائے اسلام علیکم نیپوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر عباس جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے یہ ہیں غلام شبیر اور ان کا تعلق انتہائی پاسماندہ علاقے سے ریگستان میں یہ کوئن کی صفائی کے لئے جاتے ہیں کوئن کی جو گہرائی بتائی جاتی ہے تقریباً پچیس سے تیس فٹ کے درمیان ہے اور جب یہ کوئن کے اندر جاتے ہیں اس کی صفائی کے لئے جاتے ہیں تو ایک دم سے یہ مٹی کے اندر دب جاتے ہیں تقریباً جو کئی ٹنوں کے حساب سے مٹی ان کے اوپر آ جاتی ہے مسلسل چھے گھنٹے مٹی کے اندر رہتے ہیں جب انہیں نکالا جاتا ہے تو معجزاتی طور پر بلکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کی جو ٹانگ ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اسی دوران ان کی ایک فپو ان کا صدمہ لے کر وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہے اور میرے ساتھ ان کی جو آپ دیکھ رہے ہیں اکب میں بیٹی ہے ساجدہ یہ قرآن پاک لے کر وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور اپنے والد صاحب کے لئے دعا کرتی ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ اللہ پاک کا خاص کرم ان پر کیسے ہوئے اسلام علیکم جناب کیا لے آپ کا بتائیں کہ آپ کوئے میں کب پہنچے اور کیا لینے گئے تھے وہ تو پکھا بھی کھولانے لگے بچلا سمان کھولانے لگے وہ تو کھو بھائے گیا تو وہاں آپ صبح کے ٹائم گئے تھے یا شام کو صبح دے ٹائم کو تقریباً کتنے مجھے اسے لے آئی کوئی ساڑھ ساتھ دٹھ ہیں اور آپ کے ساتھ کون تھا آپ کے ساتھ بھائی آئی بھائی آپ کا بھائی ساتھ تھا کتنے آپ نے گھنٹے کام کیا اس کے بعد مٹی آپ کے اوپر جو آئی نہیں ہوتھ کام میں صرف پانچ ساتھ مٹی کی تھا ہوتھ مٹی آگئی میں تلیر آگیا آپ جو آپ کا دوسرا بھائی تھا وہ کنے کے اندر تھا یا باہر تھا نہیں میرے مٹی دگی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ مٹی آ رہی ہے آ رہی ہے محسوس ہو رہا وہ باہر آگیا میں ادھا پیچھے چڑھا آپ بھی کوشش کر رہے تھے باہر آنے کی باہر آنے سے وہ سیڑھی تروٹ گئی آپ نے اس کے اندر سیڑھی لگائی ہوئی تھی سیڑھی لگائی سیڑھی تروٹ گئی میں تلیر آگیا اتھا آگیا والدہ نہیں پتا ہوتا کی گزری ہے کتنی اندازن کتنے من مٹی آئی ہوگیا آپ کی بیس سے پچیس فیٹ اس کی گہر آئی تھی کوئی کی جب آپ کے اوپر مٹی آئی تو اس وقت آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا اللہ اتنے یاد آ رہے ہویا کہ ہم حسوس ہونا ہے اللہ یاد آ رہے ساری اتھا 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 آپ نے کوئی شور وغیرہ مچا ہے کہ مجھے بچا ہو جائے اس طرح کا کوئی آپ نے کوشش کر رہا ہے اللہ ذات نے یاد کیتی رہا ہے کلمہ پر آڑ دے رہا ہے پہلے کوئی وقت شور پائی رہا ہے حال دعائی اچھا والا پیچھے کلمہ پڑ دے رہا ہے اللہ نے یاد کیتی رہا ہے زندہ آپ کو دکھائی کوئی چیز نہیں دے رہی تھی اندھیرہ اتھا آپ کا جسم بالکل حرکت نہیں کرتا تھا جسم بالکل پا بند یا کوئی حرکت نہیں کرتا بس سانسیں چل رہی تھی جب آپ کی سانسیں چل رہی تھی تو آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور کوئی آپ کو دنیا کا آپ کو لگ رہا تھا کہ میں جو ہیں وہ بچ جاؤں گا نورمل انسان اگر پانی میں چلا جائے جو ایسے تیس سیکنڈ تک بڑی مشکل سے سانس اس کا چلتا ہے آپ تو چھے گھنٹے آپ کا سانس چلتا رہا ہے اللہ دی رحمت ہوں دی رہے چھے گھنٹے سا چلتا رہے خدا دی طرف ہو زندگی بچی ہو یا بچے اندر بیوانے نا خدا زندگی دے دیتی ہے آپ کی بیٹی ان کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جب یہ مٹی کے اندر دب گئے تھے چھے گھنٹے تو مسلسل اس کی بیٹی قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی اور اپنے باپ کے لئے دعا کرتی رہی ان سے بات کرتی اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا سائدہ اچھا سائدہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے والد صاحب کے اوپر مٹی آگئی تو آپ قرآن پاک پڑھ رہی تھی دعا کر رہی تھی تو کیا دعا کر رہی تھی آپ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے والد صاحب کی جو بچ جائیں اور بھی آپ کے گھر والے دعائیں کر رہے تھے مجھے یہ بتائیے کہ چھے گھنٹے جب آپ مٹی کے اندر رہے تو جب آپ کو نکالا گیا تو اس وقت آپ کے جذبات کیسے تھے اس لئے میں آپ نے جذبات ہے ٹھیک ہی ہاں جڑل باہر دیا ہوا لگی نا اس لئے میرا ہاں بوڑی گئے اس لئے میں کوئی پتہ نہیں ملکہ پہلے آپ جب مٹی کے اندر تھے بلکل ٹھیک تھے ٹھیک جب آپ کو باہر نکالا گیا تب تو بعد کوئی ہوش نہیں پہلے آپ کو کوئی ہوش نہیں تھا جڑے مٹی جو میں نے پانی مانگیا پانی پیتا اچھا انہیں جڑل باہر چار پاوی تھے پایا نا اس پچھے میں کوئی ہوش نہیں رہا نکالا جا رہا تھا تو آپ کو کیسے محسوس ہوگا کہ اب جو نا مجھے نکا رہے آپ کو کوئی پہلے محسوس ہو رہا تو بندے بھائی میٹی ہٹا ہٹا رہے ہیں آہا جڑے نہیں وہ اوپن ہوا لگیا نا اس بات میں نہیں پاتا بھائی میں نے کیسے پا لے کیڑے پاسے لائے گئے اب اس وقت آپ کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ چکی تھی اس وقت آپ کو درد محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ٹانگ ٹوٹ چکی اس وقت ملو مدہ میرے ہیں دویں ٹنگا ٹروٹی ہوئے اچھا آہ دویں ٹنگا ٹروٹی ہوئے باز میرے اب آپ کی صحت کیسی ہے آپ کی صحت سکون ہے چیز آپ کام وغیرہ کیا کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں کتنے بچے ہیں آپ کی ایک بچے چار بچے آپ کی فپو جو ہے نا اس کو بھی صدمہ لگا ان کی بھی جان چلے گئے جب آپ کا انہوں نے سنا اسے سنے نا وہ تھے یہ بچ دیکھ تھے یہ کہ مسئلہ بنے وہ چلے گئے ان کی جان بھی چلے گی وہ دی جان بھی چلے گی ناظرین اس وقت ان کے کچھ بھائی اور اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بارے علیکم اسلام آپ کیسے ہیں ٹھیک کیا نام ہے آپ کا سیف اللہ سیف اللہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ بھائی کے ساتھ تھے آپ بڑی جلدی سے باہر آگئے آپ نے کوشش کی کہ بھائی کو بھی کوئی سے باہر نکال لیں جی سر نکال نہیں سکے نکال نہیں سکے سر جان خطرے میں تھی سیڈھ ٹوٹ گی بھائی نیچے چلا گیا میں میں بٹا ہوں گے فس گئی سے ملے اچھا پھر آپ کیسے نکلے زور سے آپ نے زور سے سیڈھی کے ساتھ نکلے جب وہ بھائی آپ کے مٹی کے اندر چلے گئے تو آپ نے شور مچایا لوگوں کو بلایا تھا کتنی دیر بعد لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تھے یہ تقریباً میں ایک گھنٹہ لگ گیا سی ایک گھنٹے میں لوگ اکٹھے ہوتے رہے جی سر اچھا ریسکیو کی ٹیم کس وقت پہنچی تھی وہ تک میں ڈیڑھ دو گھنٹے بعد اچھا جی سر علاقہ مکین سارے اکٹھے ہو گئے میں نے دیکھا سیکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے ہر بندہ مدد کر رہا تھا کسے جلدہ جلد نکالا جائے صاحب نے ہماری مدد کی کسے نے نیٹیں اٹھائیں کسے نے میٹیں اٹھائیں بھائی کو نکالا بلے کوشش ہے عالم شبیر صاحب آپ نے موت کو بڑا قریب سے دیکھا ہے جو اس دنیا میں لوگ برے کام کرتے ہیں نمازیں نہیں پڑتے آپ نے موت کو بڑا قریب سے دیکھا ہے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اچھا کامی کرو اچھی بات ہی کرو نماز پڑھو روزہ رکھو جو اچھا کامی بھی کرو اللہ نے یاد کرنا ہر وقت علاقہ مکین بھی ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں نظر عباس چننن صاحب ان سے جانتے ہیں یہ این شاہد بھی ہیں اس واقعے کے جو معجزاتی طور پر ہوا ہے اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ الحمدلہ اچھا سار مجھے بتائیے گا غلام شبیر صاحب کا جو معجزاتی طور پر ان کی زندگی بچے بڑے خوشی ہوئے کیا کہیں گے آپ میں سب تو پہلے تھا دوستانا مشکور رہا تھا ادھر نے دودھ دراز اس تھالد علاقہ تحصیل چوبارہ یونیو کانسل خیر والا چھواللال صدیلے والا یہ تکلیف دے کے تو اس علاقے سارے چاہے ہو اور یقیناً دردناک واقع ہے ساکو پتہ جیسے میں چلے پس ابھی دوڑ کے آئے ہیں اس کے بھائی دی کوشش کرنے دس پندرہ کلومیٹر تو لوگ یہ میں کوئی سنڈا گئے پورے علاقے جویتے ہیں تقریباً پراکسی میٹلی کتنے لوگ یہاں پر کلے کٹھے ہو گئے تھے تقریباً ہزار پانچسو ست سو ہزار بند آئی جڑا تقریباً جڑا یہ جگہ تو دور دراز تو پندرہ بیس کلومیٹر تو لوگ یہ تھے مدد کی خاطرہ چار پانچ گھنٹے آباد جیسے وقت بھائی نکالاً اللہ تعالیٰ اس نے نمی زندگی دیتی ہے یقیناً حقیقت سارا بھائی بھی یہ بہت غریب گھرن اللہ تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ اس نے نمی زندگی دیتی ہے یقیناً حقیقت کہ اس علاقے درچ بہت ایک دردناک واقع ہے اور میں تمام دوستانوں بھی اپیر کرتا ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے اور اس دیم اگر امداد کرے سے انتا ہے دا اچھا طریقے نہ لے زندگی دیتی ہے جیسے بھائی اس وقت لٹوی ایک ٹوٹیوں یہ جیڑا کی شہدہ مزور ہو چکے لہذا بیچارہ کم بھی نہیں کر سکتا اور چھوٹے چھوٹے بچے اور اس دیم اگر امداد کرے سے انتا ہے ناظرین غلام شبیر صاحب کا سکرین پر نمبر بھی آ رہا ہے مخیر حضرات جنہیں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرنی اور ان کی صحت یابی کے لئے بھی دعا کرنی اپنے میزبان آمیر عباس کو دیجئے اجاز اور دیکھتے رہے نوپوائیں